السلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہ اسکرٹیویٹی کارنر دعیس مارچ اتاریخ سال دن دعیس مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میسونیری فرق سے لکھا گیا ہے ون نائنٹی فورٹی میں برزگیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا جس میں مسلمانوں کی اکسریت والے علاقوں پر مشتمل علیدہ وطن کی قیام کا مطالبہ شامل تھا بنگار سے لیکن صبح حسرت اور کشمیر تک کے مسلمین ریکنے کے قائلین اور کارکون قائدی آزم کی قیادت میں اکھے تھے دعیس مارچ ون نائنٹی فورٹی کا تاریخ کی جلسے اور قراردات کو اس لئے بھی اہم مقام آسنے کی ایک اجتماعی سوچ تھا اور اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحرک کا روک دھارے ہوئے تھے ان سے پہلے کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدی اور اپنے مذہب کے مطابق آزازی سے زندگی بسر کر سکے اور ایسی سرزمین کے حسون کی لگن نے انہیں یقجہ کر دیا تھا اور یہ قوم ایک ہی قائد کی سرورائی میں پروان چڑھ رہی تھی یہ دن جیسے وقت تمام دنیا نے خواب سے تعمیر میں ڈھلتے ہوئے دیکھا وہ وقت 23 مارچ ون نائنٹی فورٹی تھا اس دن کا حال ایسا تھا جیسے ہمارے اسلام نے ہمیں درس دیا تھا اسلام نے تمام قسم کی فرقہ واریت کو پس پس دال دیا ہی کوئی پتھان تھا وہ سر غسلمان تھے ایک اگرہ کو مارنے والے تھے اس کے پیروکار تھے آئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس گرنگ ونسل کے فرقہ سے بارہ تر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت تھے ہمیں تاریخ اور قراردار پاکستان سے سبق مینے کی ضرورت ہے آئیے ہم اید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جگہ فیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تافز کے خاطر ہپنے کون کے آخر کترہ تک بہا دیں گے پاکستان پائندہ بات